آپ کو کبھی انسپیریورٹی کمپلیکس ہوا ہے لائف میں کسی بھی چیز کو لے دیکھیں کمپلیکس دنیا گہرادی میں کو آتا ہے لیکن کمپلیکس کو لیتے کیسے ہو وہ بلیسنگ ہوتی ہے آپ کو کمپلیکس ہوا اور آپ اس کی گرفت میں آگئے تو وہ آپ کی پرابلم بن گئی مجھے بہت ہوتا تھا اور اگر آپ کو کوئی کمپلیکس ہوا اور اس نے کہا کہ یہ میں ثابت کروں گا کہ یہ میرا کمپلیکس نہیں تو وہ کمپلیکس پوزیٹیوٹی میں اور پھر وہ ایک دن سپریورٹی کمپلیکس میں بدل جائے گا آپ کو کبھی ہوا کسی چیز کو لے کے جیسے مجھے ہوتا تھا لوگوں کمپلیمنٹ کی میں ہمیشہ سناتا تھا کہ جیسے ہائٹ ہے اگر ہائٹ کا کمپلیکس نہیں آتا تو یہاں تک میں فائٹ نہیں کر پاتا تو مجھے لگتا ہے کہ میری ہائٹ یا میرا جو کچھ بھی جو میری اپکمنگ ہے یہ اگر میں سوچتا تو سب کچھ کمپلیکس میں بدل سکتا تھا لیکن آج کی ڈیٹ میں کیونکہ بچپن سے ہم نے کبڑی کھیلی ہے تو جو چیزیں فائٹ سے جیتی جا سکتی ہیں کیونکہ اگر دنیا میں طاقت ہی سب کچھ ہوتی تو پھر داؤ پیچ کیوں پہلوانی میں سیکھے جاتے ہیں پھر ایک پتلت سے پہلوان بڑے پہلوان کیسے گرا دے داؤ پیچ تو اس کے مطلب جو کمپلیکس ہے اس کے داؤ پیچ اتنے اچھے سیکھو کہ وہ آپ کی پوزیٹیو اس میں بدل جائے یہی میں کہ انتطاع کمپلیکس آپ کے کام نہیں آتا ہے ہاں کمپلیکس اگر ہو گیا تو اس کو سپریارٹی کمپلیکس میں بدلنے کے لیے آپ کی جو انٹرنل فائٹ ہوتی ہے اس پہ بشواس کرنا بہت ضروری تو وہ آپی آپی مرض ہو اور آپی اس کی دبا ہو تو آپ نے آپ کا جو انفیریارٹی کمپلیکس تھا اس کو پوزیٹیو وے میں لیا کہ میں باقی داؤ پیچ اتنے سیکھ جاؤں گا کہ مجھے اس چیز کا کمپلیکس ہی نہیں ہوگا کبھی ہاں بالکل کیونکہ جیسے کبڑڈی ہے کبڑڈی میں دو طریقے ایک ہائٹ اور ایک فائٹ اور ایک طاقت تو اگر طاقت سے صرف کبڑڈی جیتی جاتی تو سارے پہلوان لے لیتے ہیں سارے تو جس کے پاس طاقت ہے لیکن آپ دیکھو take for example کرشگیل سب سے بڑا چھککہ مار دیتا تھا لیکن سو سنچوری مارنے کے لیے تندلکر ہونا پڑتا ہے اگر صرف چھککہ مارنے سے ہی سنچوریاں بن جاتی تو پھر تندلکر کہاں جاتے تو میرا ماننا یہ ہے کہ بہت کچھ بڑی کتابیں ہیں سر تندلکر بہت سارے کھلاڑیوں سیکھنے ملتا ہے کہ strategy آپ کا mission اور آپ کی سوچ اور positivity بہت ساری چیزوں کا combination ہوتا ہے تب دور ہوتا ہے complex complex ہونا چاہیے کریئر کا complex مجھے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے وہ complex مجھے کیسے پتہ بننا ہے کیسے پتر بننا ہے کیسے گھر کا ذمہ داری یہ complex یہ awareness ہے جو آپ کو لگاتار انگیت کرتی ہے کہ یہاں پہ آپ نہیں تو یہ چوپ جاؤ گیا تو مجھے لگتا ہے positive complex تو رہنا چاہیے پر ایسے آپ sad ہوتے اور lost ہوتے تو کیا کرتے ہیں بس یہی چیزیں کرتا ہوں پرانے ان لوگوں سے یاد کرتا ہوں جو ہماری situation میں ہماری sadness میں فسے غلطیاں تو انہوں نے بھی کی پھر کیسے اوپر والا کیونکہ وقت بدلتا ہے تو کوشش کرتا رہوں کیونکہ یہ دنیا کی بھیڑ میں جب آپ famous ہو جاتے ہو تو آپ اکیلے ہو جاتے ہو famous ہو جاتے ہو کروڑوں کی بھیڑ ہے اور کروڑوں کی بھیڑ میں سب کے ساتھ رہتے ہوئے اکیلے سوچنے سمجھنے چلنے کی شمتہ پیدا ہو جائے تو اسی کو تو اکیلا پر بولتے ہیں تو مطلب ہر انسان اکیلا ہو جاتا ہے اکیلا ہو جاتا ہے جتنا آگے بڑھتے جاتا ہے وہ اکیلا ہوتے پھر اس کی لوگ کتھا سمجھنا چاہتے ہیں کتھا سے زیادہ اس کی بیتھا سمجھنا چاہتے ہیں کتھا میں کم انجوائی لیتے ہیں اس کا بیتھا میں زیادہ انجوائی کرتے ہیں یہ کیا چل رہا ہے ہاں تو وہ کتھا اور بیتھا کے بیچ میں کس دیوستہ کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں وہ آپ ہی جان رہے ہوتے ہیں پر ایسے آپ کا کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ جب آپ بہت سیڈ فیل کر رہے ہو یا اکیلا فیل کر رہے ہو تب یہاں تو آپ چھٹی منانے اکیلے چلے جاؤ گے یا بہت دارو پیل ہو گے یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ ہو گے کوئی ایسا چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ چھوڑ دو اب یہاں پر میں اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر لیتا ہوں دھیان بزی کر لیتا ہوں اب دیکھئے اس میں اس میں تین چیزیں ہیں سر ایسی کہ کوئی چیز ہے آپ کی چاہے کوئی دوستوں کے ساتھ میٹنگ ہو اسی سے لے لیتے ہیں کہ آپ تین لوگ بیٹھے ہیں ایک نے کوئی بات بولی وہ آپ کو اچھی نہیں لگی اپنی سکانس سکانس نکال دی ایک دوسری کسی نے بولی کوئی بات بولی اس کو آپ نے اس نے وہ آپ نے سنی وہ آپ نے بہت ہٹ کر گئی آپ کو تو ہٹ کر کے اگر آپ لوگیں تو اپنا شریع جلے گا تو کبھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو بائی مسٹیک آپ سے ہوئی اس کو بھول کے آگے بڑھو اگر کوئی ایسی چیز جو کسی نے بولی ڈیفرینس کیا ہے تو اس سے زیادہ میں سوچتا نہیں کیونکہ سوچ بھی لوں گا تو کر کیا پاں گا تو کوشش کرتا ہوں کہ کوئی چیز ہے بری لگی بھول جاؤ یا دوسری زیادہ نہیں نگلیٹ کر دو اور بہت بری لگی تو انبھا بنا لو بس اگر ایسے اور بھی بہت انسائٹ فل شوٹس اور کلپس دیکھنی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لو موسیقی